السلام علیکم دوستو دوستو اس وقت پاکستان کے اندر کچھ اس طرح کی سچویشن ہے کہ اگر کوئی بھی بندہ کسی بھی باہر کی کنٹری میں جا کر کام کرنا چاہتا تھا تو آسانی سے سعودیہ کا دبائی کا یا پھر کسی بھی اور گلف کنٹری کا ایون کے ملیشیا کا ویزا لینا بھی بہت ہی زیادہ آسان تھا لیکن اب اس وقت کچھ ایسا ٹائم چل رہا ہے کہ سعودیہ کا جو کہ بہت ہی کم پیسوں میں آپ کو ویزا مل جاتا تھا اس وقت اس کی بھی جو پرائز ہے وہ آلموسٹ سات سے دس لاکھ روپے تک ہو گئی ہے کسی ازاد ویزے کی دبائی کا بھی آلموسٹ یہی پروسیج ہے تقریباً آپ کو پانچ سے چھے سے سات لاکھ روپے میں ایک اچھا ویزا ملے گا جو کہ کسی بھی عام بندے کے لیے لینا آسان نہیں ہے تو کچھ سچویشن اس طرح کی ہو چکی ہے کہ کوئی بھی بندہ گر باہر جانا چاہتا ہے ورک ویزا لینا چاہتا ہے وہاں پر جا کے کام کرنا چاہتا ہے ویزے اتنے زیادہ مہنگے ہیں کہ کوئی بھی عام بندہ ویزے نہیں لے سکتا باہر کی کنٹری میں جا کر اچھے پیسے نہیں کبھا سکتا تو میں آپ کو اس ویڈیو میں ایک ایسے کنٹری کے باہر میں بتاؤں گا جس کو ویزا آپ نہ بھی لے بغیر ویزا جائے اور وہاں پر جا کے آپ جاپ حاصل کر لے لیکن اس کے لیے شرط یہ ہے کہ آپ کے پاس کوئی نہ کوئی ایک سکل ہونا چاہیے ہیوی سکل ہونا چاہیے انہوں نے یہ تو کہا ہے جو ان کی لاسٹ اپ ڈیٹ آئی ہے ان کی اوفیشل ویب سائٹ کیو پر کہ یہ ورک پرمٹ بلکل فری ہوگا جی ہاں بلکل فری ہے تلیم اور انہر کی کوئی بھی شرط نہیں آئیے اب آپ سننے میں ہی چیزہ تھی لگتی ہے لیکن وہاں پر لکھا ہے کہ اگر آپ کے پاس کوئی سکل ہے یا آپ کے پاس کوئی ڈپلوما ڈگری وغیرہ ہے تو اس کا سالٹ ایویڈنس ہونا چاہیے اور منیمم جو ایکسپیرینس مانگا گیا ہے وہ آلموسٹ دو سال کا جو ایکسپیرینس ہے وہ مانگا گیا ہے میں کوئی بھی کسی ایسی ویسی کنٹری کی بات نہیں کر رہا میں یوربین کنٹری شنجن کنٹری مالتا کی بات کر رہا ہوں مالتا کا جو ورک پرمٹ ہے اس کے اوپر میں آر ریڈی ایک سیریز بنا چکا ہوں جو کیا تین ویڈیو ہیں ان تین ویڈیو کو اگر آپ دیکھ لیتی ہیں اچھی طرح تو آپ پاکستان میں رہتے ہوئے گھر پر بیٹھے ہوئے آپ مالتا کا ورک پرمٹ اپلائی کر سکتی ہیں اپلائی ہی نہیں کر سکتے بلکہ فری میں ورک پرمٹ وہاں سے مغوا سکتی ہیں اور بلکل بغیر اپنی جیل سے ایک روپیہ بھی لگائے بغیر آپ مالتا جا بھی سکتی ہیں اور پہنچ بھی سکتی ہیں میرے بہت سے دوست جاننے والے ہیں جو دبائی میں کام کرتے تھے دبائی سے انہوں نے دبائی میں رہتے ہوئے انہوں نے جو بھی اپنے سکل کے حساب سے اپنے ڈگری کے حساب سے وہاں پر کچھ کمپنیز وغیرہ فائنڈ کی ان کو اپنی سی وغیرہ سینڈ کی تمام کا تمام جو ویزے کا خرچہ تھا ٹیگرڈ کا خرچہ تھا وہ مالتا کی جس کمپنی کے اندر وہ کام کرتی ہیں اس نے اٹھایا ایون کے جو فلائٹ ٹیگرڈ تھی وہ بھی جو کمپنی ہے انہوں نے ہی کروا کے دی تھی تو آپ اندازہ لگا سکتے ہیں اگر آپ انٹرنیٹ کے اوپر تھوڑی سی ریسرچ کریں تو کافی زیادہ موقع آپ کے پاس اس وقت آویلیبل ہیں جو کہ کوئی بھی پاکستانی صرف اور صرف سرچ نہیں کر سکتا اس سے یہ ایجنٹ فائدہ اٹھاتی ہیں اور آپ سے لاکھوں روپیہ ایکسٹرا لے لیتی ہیں دوستو مالتا آپ بغیر ویزا لیے آپ نے پیسوں کا ایک روپیہ بھی آپ نے نہیں لگانا وہاں سے ورگ پرمٹ مگوا کے اگر آپ کے پاس سکل ہے آپ کے پاس ڈپلومہ ہے تو آپ اس کی بیس کے اوپر مالتا آسانی سے جا سکتی ہیں بغیر کسی بھی ایجنٹ کی مدد کہ آپ مالتا پہنچ سکتی ہیں دوستو میں آپ کو ایک بار پھر کہتا ہوں ایجنٹوں سے بچ کے ایجنٹوں نے صرف اور صرف اپنے پیسے لینے ہوتے ہیں آپ کا کام ہوتا ہے پھر بھی انہوں نے پیسے لینے ہیں آپ کا کام نہیں ہوتا پھر بھی انہوں نے پیسے لینے ہیں تو ریکویسٹ ہے کہ ایجنٹوں سے بچے اور ہود جو ان کی افیشل ویب سائٹ ہے جس بھی کنٹری میں آپ کا انٹرسٹ ہے اس کنٹری کے بارے میں انفرمیشن لیں اور جتنا ہو سکتا ہے اتنا ہود ان سب چیزوں کے اوپر آپ اچھی طرح فوکس کریں انشاءاللہ آپ کو ویزا مل جائے گا جی تو دوستو یہ تھی آج کی ویڈیو امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہے تو اس ویڈیو کو آگے اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر ضرور کریں چینل ٹیچ ویزا کو سبسکرائب کریں ملتے ہیں انشاءاللہ انشاءاللہ آپ سے نیکس ویڈیو میں اللہ حافظ